بولنا اور علم کو ساتھ لے کر بولنا اس کا اور مقام ہے حضرت پی ساکھ کے چند چیزیں میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ پر واضح ہو کہ ان کی جو علمی حیثیت تھی قادیانی کی نبوت اصلیہ کے متعید ہونے کے ثبوت کے لیے دیکھو اشتہار مذکور جس کا اوپر حوالہ دیا گیا یا بیوارت اس کی ہے چنانچہ وہ مقالماتِ الٰہیہ جو براہینِ احمدیہ میں شائع ہو چکی ہیں ان میں سے ایک یہ واحد اللہ ہے دیکھو صفحہ 998 براہینِ احمدیہ اس میں ساتھ طور پر اس آجز کو رسول کر کے پکارا گیا ہے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یہ آیت پڑھ کر کہتے ہیں اس میں مجھے پکارا گیا ہے کہ اے مرزا تو رسول ہے ٹھیک ہے نہیں اب پیر صاحب اس کا جواب دیتے ہیں حضرت میرے جد احمد حضرت گھوڑوی علیہ الرحمت اس دعوے کا جواب بئین الفاظ فرماتے ہیں کہ ناظرین یہ آیہ سورہ فتح کے آخری رکوع میں موجود ہے جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے دین پاک کے غالب کر دینے کا ذکر ہے کوئی آقل کہہ سکتا ہے کہ اگر کسی شخص کو خواب میں یا بیداری میں آیتِ مذکورہ سنائی دے جیسا کہ اکثر حفاظ اور شاغلین کو کسرتِ استعمال اور خیال کے سبب ایسا ہوا کرتا ہے یا فرض کیا جائے بذریعِ الہام ہی سہی تو کیا وہ شخص یہ شہادت اس آیت کے رسول کہلوانے کا مجاز ہو سکتا ہے ہرگز نہیں کسی کو خواب میں آ جائے یہی آیت اگر کوئی حافظ صاحب کو ذہن میں آ جائے صبح اٹھ کے وہ دعویٰ کر دیں کہ میں رسول ہوں پیر صاحب کرتے ہیں کہ یہ تو دماغ خراب باری بات ہے یہ سنیں ان کے دلائم سنیں اچھا اسی طرح ہر سننے والا محمد رسول اللہ بھی اور اصحابِ کبار بھی ورنہ آیتِ محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَاہُ وَشِدَّاؤُ عَلَى الْقُفَارِ رُحْمَاؤُ بَيْنَهُمْ کا سننے والا محمد رسول اللہ بھی اور اصحابِ کبار بھی کہلوانے کا مجاز ہو سکتا ہے جب مرزا جی رسول کے سننے کے بعد رسول بن گئے تو وہ محمد رسول اللہ کے سننے سے مَاہَدَ اللَّهُ مَحَمَّدُ رسول اللہ وَالَّذِينَ مَاہُوا کے سننے سے اصحابِ کبار اور الْقُفَار کے سننے سے کفار کیوں نہیں بن سکتے آیت تکوری ہے مَاہَدَ اللَّهُ مَحَمَّدُ رسول اللہ وَالَّذِينَ مَاہُوا اصحابہِ کرام اَشِدَّا وَالَلْقُفَارِ کفار کا لحظ بھی آئے نا پیر میلل شاہ صاحب نے فرمایا کہ پھر اگر صرف یہ سننے سے انسان رسول بن جاتا ہے تو اس میں کفار بھی ہے پھر کافر بھی بنو نا اچھا جناب پھر آگے فرماتے ہیں کہ ایسا ہی اقیم السلاة و آت و زکاة کہ سننے اسے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نبی و رسول ہوں اور نئی نماز و زکاة کا حکم مجھ پر نازل ہوگا ہے ہرگز نہیں اگر یہ نہیں ہو سکتا اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر آیتِ اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِلْعُدَا کے بفرض ہی الہام ہونے سے بروزی رسالت کو رسول ہوں کے لفظ سے کس طرح مراد لیا جا سکتا ہے بَيَّنُوا بَعَنْسِبُو بِالفرض آیتِ مذکورہ کے مرزا صاحب پر الہام ہونے کو مان ہی لیا جائے تو پھر بھی اسے رسول کہلوانے کا کوئی حق نہیں پیسا مکتے اگر وہ کہتا ہے کہ یہ حق ہے بہت توجہ چاہتا ہوں یہ تماشے والا خطاب نہیں ہے یہ ذرک تحقیقی علمی میری ایک کامش ہے بڑی میں نے اس پر محنت کی ہے یہ وہ شخص سنے گا جو عالم ہوگا جسم کو علم ہوگا اور جو کتابیں پڑھا ہوگا صرف درشن روب نہیں ہاں اندر بھی ہو کچھ تو بلغرر آیتِ مذکورہ کے مرزا صاحب پر الہام ہونے کو مان لیا جائے اگر وہ کہتا ہے کہ یہ حق حاصل ہے تو پھر وہ مانے کہ وہ رسولِ اصلی مستقر رسول ہونے کا مدعی ہے نہ کہ ذلی و بھروزی پہلے آپ کو یہ پتہ نہیں کہ ذلی اور بھروزی کیا ہے کوئی عام آپ مرزائی لیں وہ سوال آپ کرے گا تو عامار علماء کے اچھے پڑے لکھے لوگ اس کا جواب نہیں دے سکے اس طرح انہوں نے آیتیں یاد کی اور ہمارے لوگ ذلی و بھروزی کو نہیں سمجھتے کہ یہ کیا آئیت میں آتا ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہے اچھا اگر مرزائی سینہ ذوری کر کے اس آیت کے الہام کی بنیاد پر مرزا جی کو رسول اور وہ بھی ذلی و بھروزی رسول مانیں گے تو یہ آیتِ قرآنی کی تحریفِ مانوی لازم آئے گی کہ انہوں نے مانوی اس کی تحریف کر دی ہے بدل دیا ہے پیر میلے جیسے آپ دوسری دلیل دیتے ہیں دوسری دکت یہ ہے کہ بقولِ قادیانی اگر فنا فر رسول ہونے سے یہ میں ان کی عبارت مشکل ہے بڑی میں اس سے تلخیص اپنی یہ جملے عبارت بنا کر پیش کر رہا ہوں ان کی بہت عدق عبارت ہے ان سے سمجھ کر میں نے یہ لکھا ہے دوسری دکت یہ ہے کہ بقولِ قادیانی اگر فنا فر رسول ہونے سے اور حضورﷺ کی عطا و بخشش رسول و نبی کا لکب آپ کی بخشش سے رسول و نبی کا لکب عطا ہوتا ہے یعنی حضور کسی کو لکب دیتے ہیں نبوت کا یا رسالت کا تو پھر خود حضورﷺ کو بھی اس کا علم ہونا ضروری ہے جبکہ آماز اللہ کیا حضورﷺ اس بات سے بے خبر تھے کہ آپ نے کسی امتی کو قیامت تک یہ لکب عطا نہیں فرمایا حتیٰ کہ حضرت علی جیسی شخصیت کو بھی صرف تین لکب عطا ہوئے چنانچہ حاکم نے مستدرک میں بروایتِ اصد بن زرارہ اخراج کیا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوہیا علیہ فی علی سلاسن انہو سید المومنین و امام المتقین و قائد غر المحجلین یہ تین لکب حضورﷺ نے حضرت علی کو عطا فرمایا حضرت علی کو بھی نبی و رسول کا لکب عطا نہیں ہوا باوجود اس کے کہ خیبر کے دن يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ سے ان کی محبیت اور محبوبیت محبوبیت کل صحابہ کے سامنے ظاہر فروائی اس کے باوجود نبوت اور رسالت کا ترجعہ ان کو نہیں دیا اچھا اب جناب حضرت پیر صاحب نے اس پر مزید گفتگو فرماتے ہوئے فرماتے ہیں بہت توجہ چاہتا ہوں حضورﷺ علیہ السلام کی یہ حدیث چریف سَيَقُونُوا مِن اُمَّتِ فِي اُمَّتِ قَزَّابُونَ سَلَاسُونَ قُلْ لُهُمْ يَزْعَمُوا انہو نبی اللہ کہ میری امت میں تیس جھوٹے مددہی ہوں گے اور ہر ان میں سے ہر ایک یہ سمجھے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے وہ خیال کر لے گا اس حدیث پر تفسرہ فرماتے ہو لکھتے ہیں حضرت صوبان نے روایت کیا ابو دعود تربزی اور مشکات میں موجود ہے اس میں تیس جھوٹے نبیوں کی آمد سے باخبر کیا گیا کہ وہ قضابون جھوٹے ہوں گے ایک اور روایت جو حضرت ابو رہنہ سے ہے اور صحیح حیل میں موجود ہے لَا تَقُومُ السَّعَتُ حَتَّى يُبْعَسَا تَجَّالُونَ قَزَّابُونَ قَرِيبُمْ مِن سَلَاسِينَ قُلُّهُمْ يَضْعَمُوا اَنَّهُ رَزُولُ اللَّهِ اس میں ان کو قضابون کے ساتھ تجَّالون بھی کہا گیا تو تجَّال اور قضاب دونوں کے مفہوم کو اگر ملا کر اب تک مدعی نبوت بننے والے جھوٹے نبیوں پر منتبع دیا جائے جیسے موسیلمہ قضاب اسود انسی اور حمدان بن قرمت وغیرہ ہم تو ان سب سے زیادہ یہ مفہوم مرزا قادیانی پر صادق آتا ہے جس نے دجل و فریب کی حد کر دی اتنے پینترے بدلے کبھی محدث کبھی مجدد کبھی مسلح کبھی مسیح کبھی مسیح مہود کبھی زلی کبھی بروزی کبھی مستقل نبی کبھی مستقل رسول حتیٰ کہ کبھی خدا تعالیٰ جیسا کہ اپنی تعلیم کتاب بریہ کے صفحہ 89 ستر نمبر چار پر لکھتا ہے اس حدیث میں کیا کہتا ہے مرزا مرزا صاحب کی بات بھی ذرا سنیں بھئی آپ کو نیند تو نہیں آئی درہ غور فرمائیے مرزا صاحب کہتے ہیں